جب پاکستان پوسٹ کی ذمہ داری دی گئی اور اس وقت ہم میرے یہاں پہ آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں جو پہلی پریزنٹیشن دی جا رہی تھی تو اس میں ایک تو ہمارا ٹین بلین تقریباً ہمارا ریوینیو تھا اور ہمارے ایکسپینڈیچرز تھے ٹونٹی فائی بلین پلس ٹوٹل لاس ہمارا پہنچ گیا تھا سکسٹی بلین پلس ساٹھ عرب سے زیادہ لاس تھا آہ فورٹی سکس توزنڈ ایمپلائیز ہے اور جب ہم نے آہ ان کے ڈیٹیلز منگوانا شروع کر دئے تو بائیس ہزار تو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں لیکن یہ وہ لوگ ہے جو کہ ابھی میں آپ کو اسی پروجیٹ کے اندر بتاؤں گا کہ جو امام مسجد سکول ٹیچر کوئی دکاندار وہاں پہ بیٹا ہوا ہے ان کی طرح آپ کو مہینے کے پندر سو روپے دیتے تھے اور ان کی مرضی ہوتی تھی کہ پارسل خط یا آگ کی چیزیں کب پہنچیں تو چیالیس ہزار میں سے بائیس ہزار یہ تھا پھر ہمارے پاس ون فائنٹ فور ملین پینشنرز بھی ہے ہم نے ایک ایک سرسائز کیا ہمیں علم ہوا کہ نو لاکھ تقریباً جو ایڈریس تھے وہاں پہ تو ہم نے پہنچا دیا تھا لیکن ون فائنٹ فور ملین پینشنرز کا ڈیٹا تھا ٹو فائنٹ فور ملین سیونگ بینک ایکاؤنٹس آپ کے پاس تھے لیکن ٹو فائنٹ فور ملین میں بینک میں جب آپ ایکاؤنٹ کھولتے ہیں تو پہلا سوال بلکہ پہلی چیز یہ کہی جاتی ہے کہ نو یور کسٹمر لیکن یہاں پہ آپ کو علم ہی نہیں تھا ایڈریس نہیں ہے موبائل نمبر نہیں ہے تو یہ بھی تھا پھر اس کے ساتھ آپ کا پوسٹ آفیس ہم کلیم کرتے تھے دس ہزار کے تعداد میں تقریبان لیکن ایک سرسائز کرنے کے بعد علم ہوتا ہے کہ تین ہزار دو سو تو آپ کے اپنے ہیں باقی انہی کو جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ سکول ٹیچر ہے باقی ہیں انہی کو کلیم کیا جاتا ہے تو اور پوسٹ کو استعمال کرنے کے حوالے سے آپ پاکستان کے نوجوانوں سے پوچھے کوئی پاکستان پوسٹ کو استعمال کرنے کے لئے تیار نہیں تھا تو ہم نے کون سے ایسے سٹپ لیے کہ ایک تو آپ کے خسارہ کم ہو آپ اس کو ایڈائریکشن دے کے پروفٹیبل بنائیں اداری کی جتنی بھی سٹاپ ہے اس کو ریشنلائز کر دیں ان سے بہتر کام لے سکیں جو پوسٹ کے اوپر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اور کسٹمر کو دیکھتے ہوئے آپ بزنس کیسے اٹریٹ کریں اور پھر اس کے بعد جو آپ کے اوپر ایکسٹرا برڈن ہے ایکسپنڈیچرز کا اس کو کیسے کم کریں جو آپ کے پاس سب سے بڑی آپ کی ایسٹس ہے جو آپ کے پراپرٹیز آپ کے پاس موجود ہیں اس کو کیسے بیٹر یوٹیلائز کر کے ریوینیو پرپس کیلئے استعمال کریں تو ان چیزوں کے اوپر ہم نے کام شروع کیا پہلے تو میں بتاؤں کہ سب سے پہلے ہم نے اسٹریٹی کے اوپر زور دیا تھا اور اسٹریٹی کے اوپر زور کیوں نہ دے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پرامنسٹر عمران خان جب قوم سے پہلی مرتبہ مخاطب ہوئے وزیراعظم بننے کے بعد تو انہوں نے اس پہ نہ صرف زور دیا بلکہ ملک نے دیکھا کہ پہلی دفعہ ایک ایسا وزیراعظم آیا جو نہ کوئی کیم آفیس رکھا ہے نہ کوئی وزیراعظم ہاؤس میں رہ رہا ہے بلکہ خرچے بھی کم کر رہے ہیں اور جو باہر بھی وزیٹ ان کے ہوتے ہیں تو عام مسافروں کی طرح وہ وزیٹ کرتے ہیں تو جب پرامنسٹر نے اپنے خرچے کم کیے تو پاکستان پوشٹ نے بھی کوشش کی کہ ہم اس میں عصہ ڈالے سب سے پہلے میں نے خود سے آغاز کیا اور پھر ہم آگے بڑھے اب یہ دیجٹل فرنچائز پوشٹ آفیسز کا جو پروجیکٹ ہے اس سے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں نمبر ون ٹیکنالوجی کا استعمال کہ اس میں اپنے کسٹمر کو جدید طور کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ان کو فائننشل سلوشنز بھی ہم دے دیں ان کو پوشٹل سرویسز بھی دے دیں تقریباً دو سو کے قریب یہاں پہ سرویسز آپ کو دستیاب ہوں گے لیکن ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا کسٹمر کا بروسہ بڑھے گا ان کا اعتماد بڑھے گا ان کو کوالیٹی سرویس میری گی جب یہ تمام چیزیں ہوگی کسٹمر آپ کے پاس آئے گا ویسی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جب ہم نے پاکستان پوشٹ کے حوالے سے دو تین ایونٹس بھی کیے اور ہم نے قوم سے میں میڈیا کا خاص شکریادہ کرتا ہوں کہ جب ہم قوم سے ہم نے اپیل کیا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں ہمیں بتائے کہ غلطیاں کہاں پہ ہیں تاکہ ہم ان چیزوں کو ٹھیک کریں اور آپ کے سجیشنز کو دیکھتے ہوئے ہم پوشٹ کو بہتر کریں ہم نے پہلے سٹارٹ لیا تھا جب لوگوں کو ہم نے آن بورڈ لیا اور پاکستانی قوم کے کمپلینٹ سننا شروع کر دے تو سب سے پہلے ہمیں یہ گلہ آیا کہ آپ کے پاس کوئی ٹریکنگ سسٹم نہیں ہے ہم نے ٹریکنگ ٹریکنڈ ٹریس آپ کو آویلیبل کر کے دے دیا پھر دوسرا ہمیں گلائے کہ آپ کا کوئی موبائل ایپ بھی ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنا پارسل خود ٹریک کریں اور ہم دیکھیں اور آپ کی سرویسز کا علم ہو ہم نے ان کو موبائل ایپ بنا کی دے دیا پھر اس کے بعد ہمارے عوام نے ہی ہمیں مشورہ دیا کہ آپ کوئی ایک تو روٹین پوسٹل سرویس ہے تو کوئی ایسا پروڈیکٹ کیوں لانچ نہیں کرتے کہ ہمارا پارسل جلدی پہنچے میں پورے قوم کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ جو ہمارا یو ایم ایس تھا ارجنڈ میل سرویس اس کو جب ہم نے شروع کیا تو ہمارا سب سے زیادہ جو استعمال ہوا سرویس وہ ہمارا ارجنڈ میل سرویس ہے یو ایم ایس ہے اور لوگوں نے بڑی تعریفیں بھی کی کہ جو پرائیویٹ کوریئر آپ سے زیادہ پیسے لیتے ہیں یہ کم پہ لیکن ٹائم اتنا ہی لگتا ہے پھر جب باہر دنیا سے ہمارے اورسیس پاکستانیز نے ہمیں بتایا کہ آپ ہمارے لئے بھی کوئی سرویس شروع کرے ہم نے ایم ایس پلس ان کے لئے شروع کیا اس کا استعمال ہوا سیونٹی ٹو آرز کے اندر ہم ان کو جو ان کا ان کی امانت ہوتی ہے وہ پہنچاتے ہیں کم قیمت پہنچاتے ہیں اس کا آغاز کر لیا پھر اس کے بعد ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم کیونکہ ہمارے پاس تو میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیجٹائز سسٹم تھا ہی نہیں اب ڈیجٹر فرنچائزز آگئے ہیں تو اس سے تو اس سے ہم پہ تکنالوجی کا استعمال ہوگا لیکن جب ہمارا جو ڈیجٹائزیشن کا عمل چل رہا ہے جب وہ تکمیل تک جائے گا تو اس میں ہم اپنا ای کامرس پورٹل بھی بنائیں گے ہم آپ کو جو ای ایم او سرویس ہم نے شروع کیا ہے الیکٹرانک منی اڈر جو ہم نے شروع کیا ہے تقریباً ایٹی تری جی پیوز میں ہم نے کیا تھا تو اس میں یہ ہوا کہ آپ کو کسی بھی جی پیوز آپ جاتے وہاں پہ آپ پچاس ہزار روپے تک اگر آپ بیچ دے تو آپ سے ساڑھے پانسو کی کٹوٹی ہوتی دومیسٹک ریمیٹنس پہ لیکن کسی بھی پرائیویٹ کے پاس آپ چلے جائے تو پچیس ہزار پہ تقریباً تین چار ہزار کی کٹوٹی ہوتی ڈائی ہزار کی کٹوٹی ہوتی ہے تو پچاس ہزار پہ یہاں پہ ساڑھے پانسو کی ڈریکشن ہو رہی تھی پھر اورسیز پاکستانی کے لیے ہم نے فورن ریمیٹنسی سرویس شروع کیا انیشیٹو شروع کیا بغیر ایک روپیہ ان سے چارج کیے کیونکہ ہمارے پاکستان ریمیٹنسیز بڑھانے تھے اورسیز کے لیے ہم نے بھی کچھ پارٹسپیٹ کرنا تھا تو اس میں بھی پاکستان پوسٹ نے اپنا کردار ادا کیا اب ای ایم او کو ہم ہم یہ کس طرح موبائل فون پہ بھی لاسکتے ہیں اور پورے پاکستان میں پہلا سکتے ہیں وہ ڈیجنائزیشن کے بعد ہی ممکن ہے اور انشاءاللہ اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں پھر اس کے ساتھ ہم نے ایک کامرس پورٹل تو لانچ نہیں کیا لیکن ایک کامرس پارٹنرشپ ہم نہیں کی ہمارے ڈی جی صاحب یہاں پہ بیٹے ہیں ان کا آئیڈیا تھا کہ جب تک ڈیجنائزیشن نہیں ہوتا کیوں نہ ہم ہائپر لینک اپنے ویب سائٹ کے اوپر اور ایپ کے اوپر دے دے پاکستان کے ساؤت پنجاب میں اگر کوئی خاتون دسکاری کا کام کرتی ہے یا سوات میں کوئی چادر بناتی ہے یا کراچی اور سن کے اندر اس کو کوئی کام آتا ہے اس کے پاس دکان نہیں ہے جگہ نہیں ہے اور دکاندار نہیں ہے بیجنے کے لیے تو کیوں نہ ہم ان کی اس پروڈٹ کی تصویر اپنا ہائپر لینک دے کے اس کو ہم یہاں پہ شیئر کریں پیسے بھی پہنچاتے ہیں ان کے اور پندرہ سو سے زیادہ پارٹنر ہمارے اس میں بھی ریجسٹر ہوئے جو کہ گھر میں اپنا کام کرتے ہیں ہمیں بیچتے ہیں ہم یہاں پہ ان کا لینک دیتے ہیں ان کا پروڈٹ بیچتے ہیں ان کو گھر میں امانت دیتے ہیں تو یہ بھی ہم نے شروع کر گیا اب وقت آ چکا ہے اور اس سے کیا ہوا کہ دس بلین سے جو ہمارا ریوینو تھا ففٹین فوائنٹ نائن نائن بلین ہمارا ریوینو جو بجٹ اٹھ تھا ڈاکومنٹ اٹھ تھا وہ آیا ٹو بلین تقریبا ہمارا ریسیویبل ٹو بلین تقریبا رہتا ہے تو اوہرال اس قسم کا انکریز بھی آیا حالانکہ ہمارے ایکسپینڈیچرز بھی بڑھ رہے ہیں ابھی پرسو آپ نے دیکھا کہ ہمارے امپلائیز ہیں ظاہری سی بات ہے کہ ان کی تنخواہ بڑھانی بھی ہے تو ایک ہی اگر آپ انکریز کرتے ہیں یا آپ اپگریڈیشن کرتے ہیں تو اس کا فائننشل امپیکٹ کتنا ہوتا ہے ٹو بلین پلس اس کا فائننشل امپیکٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سکیل اپگریڈ کرنے ہیں یا آپ نے سلریز انکریز کرنی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک منسٹری کے اندر ڈپارٹمنٹ کے اندر ٹو بلین سے زیادہ امپیکٹ اس کا آتا ہے مطلب یہ کہ آپ اپنا ریوینو تو بڑھا رہے لیکن آپ کے اخراجات مزید بڑھ رہے ہیں تو لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ پروجیٹ جو آج آپ کے سامنے ہزار پلس تو کل گئے انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں لیکن جو میں نے آپ کو بتایا کہ دیہات میں ہمارے تقریباً بائیس ہزار ایمپلائیس ایسے ہیں جن کو اس وقت پاکستان پوشت پندرہ سو روپے دیتے ہیں جو کہ کلیم ہم کرتے ہیں پوسٹ آفیسز لیکن یہ کوئی سکول ٹیچر امام مسجد یہ میں ماضی کی بات کر رہا ہوں ہم نے کوئی شروع نہیں کیا تھا ہم کیا کر رہے ہیں ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیجنل فرنچائز پہ آ جائے آپ یہ پروجیٹ شروع کر دیں اور اگر وہ نہیں آتے تو ہم وہاں پہ اسی گاؤ کے اندر مزید فرنچائزز دے رہے ہیں لوگ خود آ رہے ہیں تقریباً دس ہزار کے قریب لوگوں نے اس وقت اپلائی کیا ہوا ہے ڈیجنل فرنچائز لینے کا اور اس وقت جو ہم ابھی ایم ڈی صاحب جو بریفنگ دے رہے تھے کہ اس مہینے میں انشاءاللہ دو ہزار ہمارے ڈیجنل فرنچائز پوسٹ آفیسز بنیں گے کوالیٹی سرویس ہوگی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا لیکن سر سے بڑھ کر آپ سے تیس کروڑ کا جو اس وقت آپ روزانہ ہر سال آپ ان کو پیمنٹ کر رہے ہو جو کہ آپ کے پوسٹ آفیسز نہیں ہیں بیلڈنگز آپ کی نہیں ہیں لیکن جو پرانا سسٹم چلا رہا تھا وہ ختموں کی تیس کروڑ ہر سال آپ یہ بھی بچا لوگے تو آپ کے اخراجات اٹومیٹیکلی ریوینو ایڈیشنل ہوگا بغیر ایک روپیہ لگائے آپ کا فوٹ پرنٹ بڑھے گا آپ پوری پاکستان میں مزید تعداد میں پھیلیں گے ایک پوسٹ آفیسز میں تین لوگوں کو کم از کم نوجوانوں کو روزگار ملے گا اگر اس کی تعداد جو ہم سوچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ لاکھ سے اوپر لے کے جائیں گے تو آپ اس سے اندازہ لگائے کہ تین چار لاکھ نوجوانوں کو آپ اس سے روزگار بھی دے رہے ہیں آپ ایک روپیہ سرکار کا خرچ نہیں کر رہے ہیں آپ کو روینو آ رہا ہے اور یہ جو آپ کے اخراجات دے اس کا آپ خاتمہ کرنے جا رہے ہو تو انشاءاللہ ہم اس کو مزید آگے لے کے جائیں گے اور اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے اوپر ہمارے جو سٹاپ ہے جو ہمارے پوشٹ کے امپلائیز ہیں ان کے اوپر بھی بوجھ کم ہوگا مزید یہاں پہ فرنچائزز بنیں گے ان لوگوں کو بھی اس میں روزگار ملے گا پھر اس کے ساتھ تین پروجیٹس ہمارے جو اس وقت مزید ہے جو کہ گیم چینجر ہے میں نے آپ سے کمیٹمنٹ کی تھی وقت تو اس میں بہت لگا میں نے کہا کہ پاکستان کے اندر لوجسٹک سیکٹر میں بڑا پوٹنشل ہے لیکن بدقسمتی سے نکوئی لوجسٹک پالیسی ہے نکوئی لوجسٹک کے پروجیٹس کو آگے لے کے جانے کا کسی کا ویجن ہے تو الحمدللہ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ اتاریٹی نے اس پروجیٹس کی بھی منظوری دے دی ہے اور انشاءاللہ جل آپ کو اس کی اوپر عمل درامت ہوتا دکائی دے گا اور انشاءاللہ پاکستان کے لوجسٹک سیکٹر کو جو لیڈ کرے گا وہ پاکستان پوسٹ ہوگا پھر دوسرا تو ڈیجٹائزیشن کا عمل ہمارا چل رہا ہے اس کی تکمیل سے ایک چیز میں یہاں پہ بھول گیا جب میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا تھا کیونکہ آج کل تھوڑا سا کبھی کبھار یہ سیونگ بینک کے اوپر پھر اس کے بعد ہمارے جو کسٹمرز ہیں ان کے اوپر بھی چھوٹے سے ان کے بیانات آ جاتے ہیں اخبار میں کبھی آ جاتا ہے تو وہ بتانے بھی بڑا ضروری ہے کہ فیٹو کی جو پاکستان کے اوپر چالیس ایبزرویشن تھی بارہ اس میں سے پاکستان پوشٹ کے اوپر تھی چالیس ایبزرویشن میں پاکستان کے اوپر بارہ پاکستان پوشٹ کے اوپر تھی اللہ کا علاقہ شکر ہے کہ پوسٹر لائف انسورنز اس کے اوپر جو ہم نے پورا کر دیا اور آگے جو اس کی ایکزیکوشن ہے ان ٹارگٹس کو بھی ہم پورا کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے پھر اس کے ساتھ جو پاکستان پوشٹ کے اوپر ابزرویشن تھی اس سے کیا کر رہے ہیں کہ ہم پورا جس طرح میں آپ کو بتایا کہ یہ دنیا میں کہیں پہ نہیں ہوتا آپ ایمپلائیس چیالیس آزار رکھ رہے ہو آپ کے پاس ڈیٹا نہیں آپ سیونگ بینک کے کون کول رہے ہو آپ کو پتہ نہیں کہ بندہ کون ہے آپ مطلب آپ کر کیا رہے تھے اور اس میں جو آپ کے اچھے کسٹمر تھے جو پاکستان پوشت کو استعمال کرتے ہیں وہ پاکستان پوشت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ان کی لیے آپ نے دروازے بند کر دیئے تھے لہٰذا میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو پاکستان پوشت کو استعمال کرنی کے آپ کی عادت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہے انشاءاللہ ہاں اپنے کسٹمر کو جانے نہیں دیں گے ہم اس وقت جو ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف فیٹ اپ کمپلائنس کیلئے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس میں بھی ناومیدی نہیں ہوگی اور میں آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ جو ہمارے ٹارگٹس تھے فیٹ اپ کے ابھی ہم نے پورے ایچیو نہیں کیے لیکن ہم اس کی کمپلائنس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ بدقسمتی تھی کہ جس طرح باقی اداروں کو تباہ کر گیا تھا سٹین مل کو پی آئی اے کو ریلوے کو پاکستان پوشت کو جس ادارے کے ساتھ بھی پاکستان کا نام لگا تھا ان کو تباہ کر دیا گیا تھا ساڑھ عرب سے زیارہ کا خسارہ تھا الحمدللہ ریوینو بڑھنا شروع ہو گیا کبھی کبار میں سنتا ہوں کہ جب اوہرالو ساڑھ ساڑھ بیلین کا میں ہمیشہ آپ کو بتاتا تھا میڈیا کے دوستوں کو کہ ساڑھ بیلین پلس آپ کا ٹوٹل لاس پہنچ گیا ہے تو کبھی کبار وہ پورانا والا لاس جو ہے وہ اخبار میں نئے سیری سے سرخی بن جاتی ہے کہتے کہ لاس ہے وہ بھائی آپ کا لاس تھا ہمارا تو ریوینو بڑھ رہا ہے ہماری ریوینو کا ذکر کرو سویڈن کے ایکانی میں تھوڑی ہم نے لی تھی ہم نے جان سے سٹارٹ دیا تھا یو ایم ایس نہیں تا پہنچ گیا ای ایم ایس پلس نہیں تا شروع ہو گیا ای ایم او آپ نے بڑھا دیا آپ نے ای کامرس پارٹنرشپ کی طرف آگئے آپ دیجٹرائزیشن کا عمل شروع کر دیا دیجٹر فرنچائز پوسٹ آفیسز آپ نے ایک کول دئے آپ نے اس کے ایکسپنڈیچر کم کر دئے آپ نے ریوینو اپنا بڑھانا شروع کر دیا ڈومیسٹک ریمیٹنس کے ساتھ آپ نے شروع کر دیا لوجسٹس سیکٹر میں آپ داخل ہونا شروع ہو گئے تو یہ یہ چیزیں تو نہیں تھی یہ انقلاب ہے یہ تبدیل یہ کہتے ہیں کدھر این ای پاکستان یہ این ای پاکستان انشاءاللہ اسی کو ہم لے کے جائیں گے اور اس سے ہوگا کیا میں آج دو چیزیں اہم اس کے علاوہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے پوسٹ کے تمام آفیسر سکور جو ہمارے محنت کش ہے ان کو بتانا چاہتا ہوں مجھے اجاز صاحب نے ایک پروپوزل دیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمام پوسٹ کے جو ایمپلائیز ہے ہماری جتنے ایمپلائیز ہیں ان کو ہم ہیل انشورنس دے دے ان کا علاج مفت کر دے یہ ان کا پروپوزل تھا میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا پروپوزل ہے لیکن یہ پرائم منسٹر عمران خان کا ویجن ہے ہم نے خیبر پختونخواہ میں سو فیصد کسی بھی سرکاری اور بڑے پرائیویٹ اسپتال میں دس لاکھ روپے تک آپ کوئی بھی شہری آپ کے جی میں شناختی کارڈ ہے شناختی کارڈ کے پی کے کا ہے تو آپ پاکستان کے کسی بھی بڑے ایون کی یہاں پہ اسلامباد کے اندر بڑے پرائیویٹ اسپتال میں بھی آپ کا مفت علاج ہوتا ہے اب وہ ہم نے پنجاب میں اے جے کے میں جی بی میں اور باقی علاقوں میں ہم نے شروع کر دیا انشاءاللہ ہم اس کو بروجستان کی حکومت کو بھی پرائیویٹ امران خان نے کہا ہے تو آپ جو چاہتے ہیں وہ آلیڈی پرائیویٹ امران خان کر رہے ہیں اور ہماری جتنی بھی ایمپلائیز ہوں گے پاکستانی شہری یہ بھی ہے تو ان کو بھی پرائیویٹ اسپتال میں بھی دس لاکھ تک علاج کی سہولت انشاءاللہ دستیاب ہوگی لیکن میں آپ سے ایک اور چیز چاہتا ہوں کہ آپ کی اپگریڈیشن کا جو تھا وہ بھی میں نے فائنانس کو کہا تھا لیکن ایک چیز ہم یہاں پہ سوچیں دیکھیں آپ لوگ محنت کر رہے ہیں لیکن میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں مجھے ابھی کہا گیا تھا کہ سر آٹھ نو ہزار مزید ویکنسیا آئی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے